بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرا نام اسد یاکوب ہے السلام علیکم اسے شمائلہ نجا آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے لیے کچھ نیا کچھ کام کا لے کی آئے ہیں کیونکہ جب بھی ہم دونوں آتے ہیں تو آپ سے بات ہوتی ہے اردو میں ہندی میں پنجابی والے بھی اچھی طرح سے سمجھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں نا دل سے دل کی بات وہ دل سے دل کی بات ہوتی ہے اور پھر شمائلہ جب questions کرتی ہیں اور وہ questions بھی وہ ہوتے ہیں جو آپ لوگوں نے comment کی ہوتے ہیں تو مزہ آجاتا ہے ویڈیو بنانے کا بھی اور آپ لوگوں کو ویڈیو دیکھنے کا بھی لازمی مزہ آتا ہوگا ہاں جی اور ایسا دب آتی ہوں question کی طرف جو میں پوچھنا چاہ رہی ہوں تو نا میں نو راجی ہو لیندہ ہی تھوڑی جی دیر واسطے میں آتی ہوں question کے لیے ایک ہو گیا نا پتہ ہے کیا ہوتا ہے teacher جیڑے نا teacher انہوں سارے رسپیکٹ ہی دین دے نے اور کچھ نہیں دین دے اس ٹائم آپ سب انتظار کرے ہوں کہ جلدی سے پوچھیں جو پوچھنا ہے کام دیگال کرو کہ teacher ہے میں بس آئیٹ سی دستانگا میری آبنیاں کوئی feelings نہیں ہے گیا نہیں آپ یہ سوچیں جو ہمیں دیکھ رہے ہیں وہ بچارے پتہ نہیں اس ٹائم کتنی پرابلم میں بٹھے ہوئے ہیں کہ جلدی جلدی بتائیں آپ لوگ کیا question کرنے والے ہیں okay please اچھا آج کا میرا اصد question آپ سے یہ ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ جیسے different type کے traps ہوتے ہیں mouse trap ہو گیا ایک billy پھڑا نالا trap ہو گیا ایک شیر پھڑا نالا trap ہو گیا کون سے trap اچھا آپ question کریں پہلے اچھا آئیٹس میں different type کے traps ہوتے ہیں listening module میں ہوتے ہیں میں اہی پچھا ندیاسی چوہے والا listening پوچھا رہا تھا آپ direct پوچھ لیتے listening میں different type کے traps ہیں ٹھیک ہے اب traps کیا ہوتے ہیں کہ آپ کو بتائیے کہ کس طرح یہ فسانے کے لیے traps ہوتے ہیں تو اب آپ نے یہ بتانا ہے کہ کس طرح سے یہ آتے ہیں traps اور یہ کیا ہوتے ہیں اور کیسے ہیں مطلب فسانے کے لیے جو traps ہوتے ہیں وہ کس طرح کی ہوتے ہیں لیکن کہ آپ لوگوں کو پہلی ہی پتا ہو کہ جی یہ trap ہے ہاں بالکل کہ تسی trap نہیں ہونا یہ تے کمدیاں گلنہ سی دسن لگ گیا تو بچپن جی میرے استاد نے منوز سکھائیاں سی کہ کون کون سے trap ہوتے ہیں لیکن اور ابھی بھی یہ والے traps لگاتے ہیں جو ان کے استاد نے سمجھایاں لیکن ان دو شکار کچھ ہو رہو اندہ سی ہون اپا ielts دی گل کر رہے ہیں مطلب اس وقت چوہے وغیرہ پکڑتے تھے نا trap لگا کے اچھا جی ielts listening میں ہمارے پاس آٹھ طرح کے traps ہوتے ہیں جو کہ listening میں بولنے والے جو speakers ہیں وہ ان کو لگاتے ہیں اچھا 8 type of traps ہیں اب میں آپ کو one by one یہ آٹھ کی آٹھ types بناؤں گا ٹھیک ہے اور یہ بتانے سے پہلے زیرا میں مک لگا اتھے کافی پیائیں گی چھتی بولنا ویڈیو بناؤں نہیں ہاں جی کافی پی لاؤں گی کمنٹ کے دیو میں نے کہا اور بھی کچھ ہے تو بتا دیں تو وہ ایک ہی باری میں سارا کوئی سی وہ اگلی ویڈیو چک کر آ رہے تو دیکھیں 8 طرح کے traps ہیں اور یہ 8 types میں اب آپ کو explain کرنے جا رہا ہوں اس کو دھیان سے سن لیں سمجھ لیں understand کر لیں اس کو آپ آوڈیو میں figure out کر لیں تو کم از کم آپ trap answer کو یعنی غلط answer کو کبھی بھی right answer نہیں لگائیں گے نہیں سمجھیں گے اور یہ بڑی ضروری ویڈیو ہے کہ آپ اس کو اچھے طریقے سے دیکھیں یہ اتنی زیادہ ضروری ویڈیو ہے کیا آپ کو پتا لگے گا trap میں فسنے سے پہلے ہی ہم نے کیسے بچے ہاں سب سے پہلا جو trap ہوتا ہے وہ ہوتا ہے agreement کا اب question میں multiple choice کے question میں دیا ہوتا ہے what do the speakers agree right اب agreement کا کیا ہوتا ہے شمائلہ آپ نے اور میں نے جس چیز پہ agree کرنے وہ answer ہوگا جس پہ ہم disagree کرنے وہ answer نہیں ہوگا اب میں آپ سے فرز کریں کہتا ہوں for example کہ شمائلہ what about going to when should we go میں کہتا ہوں what about tomorrow آپ کہتے ہیں oh no that's too early اب دیکھنا یہ ہے کہ ہم decide کس پہ کر رہے ہیں یعنی ہمارا جو agreement ہے اب بازگت کیا ہوتا ہے ایک بندہ اس میں بولتا ہے آڈیو میں i think we should go to london tomorrow یہ کیا ہے یہ ایک suggestion ہے اب اگر اس پہ دوسرا بندہ agree کرے گا question آپ کا multiple choice میں agreement کے بارے میں ہے تو اگر وہ agree کریں گے تو answer وہ ہوگا اگر وہ disagree کریں گے دیو میں وہ وہ والے options ہوں گے so پہلا point ہے آپ نے سننا ہے دھیان سے اور دیکھنا ہے کہ agree کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے اچھا اس کے بعد دوسرا point کیا ہے correcting بڑے کام کی چیز ہے ٹھیک ہے اب فرس کریں میں کہتا ہوں شمائلہ your birthsday is on 25th of April right آپ کہتے ہیں اثر اجزدہ ویخری کہنا ادھائی ویگ کے نا کور کے ویگ کے ساتھ کہا کہ آپ کی birthday اس دن ہے رائد انہوں نے مجھے correct کیا اب جو میرا بولنا تھا کچھ لوگ سمجھیں گے یہی answer ہے لیکن وہ answer نہیں ہوگا answer جیڑا انہیں correct کیتا ہے میں انہوں 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 answer ہوئے گا ٹھیک ہوگیا بتا رہے ہیں کم دیا گل ہاں نود باکی ہسی آخر سرد گنی ہسی دا آش آخر تیسرہ کیا ہے ریجیک tING an idea اب آپ نے کیا جی پارٹی کی لکھا وے when is the party right اور ایک بندہ کہتا ہے so finally we are going to organize the party on 10th of july i'm quite excited about that a bold d wait a minute john the date is cancelled it's not on 10th of july now it's on 12th of july actually اب یہ کیا ہو گیا correcting right کہ ایک بندہ بولا آپ کو لگا کہ صحیح کہہ رہے لیکن اندھی کوئی سندہ نہیں جس نہ تو ہڈی کا حرچے کوئی نہیں سندہ اندھی کوئی نہیں سندہ اس کو کسی نے ریکٹنگ ہوگیا and then next is rejecting an idea آپ نے بات کی دوسرے بندین ساتھ اس آئدیا کو ریچک کر دیا فرس کار آپ نے بولا we should go to the movies first and after that we can go for dinner اب یہ اپنی اکیدیا دیا میک اگر تا مل i'm so hungry right away why don't we eat something before going to the movies ٹھیک ہو گیا تو اب وہ پہلے کہاں پہ جا رہے ہیں پہلے وہ کچھ کھانے جائیں گے اور اگر آپ کہتی ہیں all right let's go to that chinese restaurant تو یہ کیا ہوگا مطلب ان کے idea کو انہیں reject کر دیا بندین کوئی بات کی ٹھیک ہے ان کے اس idea ریجیکٹ کر دیا تو ریجیکشن کے بعد جو idea ہو گا that will be your answer یہ آپ کا تیسرا trap ہے اچھا جی چوتھا trap ہے suggestion کا اب کیا ہوتا ہے بعض ایک بندہ suggest کرتے کچھ پھر ایک اور suggest کرتے اور یہ عام طور پہ ہوتا ہے section one میں section two میں section three میں multiple again اس کا ایک option ہوگا کہ redo the assignment اس کا مطلب ہے کہ یہ نہیں ہے ٹھیک ہے اس کے بعد وہ کہتے ہے second نہیں بولتا ہے آہ i've got no issues with the introduction of your assignment as well that is perfectly all right اب ہوگا change the introduction یا need to work out the introduction اب ہو بھی نیوگا آپ کو پتا جل گئر دیکھنا یہ کہ suggestion کس چیز پہ دے رہے تیسرے نمبر پہ کہتے well i think you need to add a little more data to it ٹھیک ہے اور وہاں option دیا ہوگا include more information اب اس نے بولا add more data وہاں پہ لکھا ہوگا include more information تو وہ والا answer آپ کا ٹھیک ہو جائے مطلب جو وہ آپ کو suggestion دے گا listening میں اسی پہ آپ answer ہوئے گا اے گلہ کوئی ہور نہیں دست نہیں بڑی اچھے بات آپ پورے example کے ساتھ بتا دا میں سچیاں گلہ کر دیں میری طریفہ کر دیں میں سارا دس انہوں مجھ سی ایک بندہ سی نماز پڑھن دیا سی تے انہوں نال کسی نے تریفہ کرے بہت نیک آدمی بڑیا نماز بھی پڑھ دے بہت چنگ چوٹ بھی نہیں بول دا امان داری نہ کر دے انہوں چوائی ہون دے سی کہ پورا کیوں دی پہ نماز توڑ کہ انہوں دس میں حج بھی کی تا ہے انہوں میں دستان دیا کہ انہوں ہور بھی دس میری تریفہ کر اچھا جی اس کے بعد نیکسٹ آپ کا ٹرائپ ہوتا ہے کہ وہ کوئی آنسر تو بولتے ہیں ملٹیپل چوائس میں ہوتا ہے لیکن وہ کنفرم نہیں ہوتا کنفرم کیسے ہوگا شمائلہ کنفرم کرنے کے لیے جو لینگویج ہوتی ہے اگر آپ نے کہا ایڈیا کنفرم کر دیا یا پھر آپ کہتی ہیں ای تینک وی بیٹر بی اوکی وی ڈانٹ بی اور ای تینک وی شید گو فور اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اس جو دو آئیڈیاز کنفرم نہیں ہوئے دے وی دی ٹرین اچھا اس کے بات کیا ہے آ لسننگ میں جب بھی وہ ٹاپک چینج کرتے ہیں یہ بہت بڑا پر بی سٹوڈنٹ 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 پہ کھڑے ہوئے اب ان کو پتا نہیں چلتا کہ آگلے question پہ آگئی ہے انہیں سمجھ نہیں آتی کہ آگلے question پہ آگی تو اس کے لئے بہتر یہ کچھ phrases ہوتی ہے انگلیش language کی اس سے آپ ملے گی کہ آپ پتا چل جائے کہ اب وہ اگلے question پہ جا رہے ہیں topic جو ہے وہ آپ کا change ہو رہے ہے اچھا ایک چیز اور ہے trap جو ہے وہ یہ فرس کریں میں شمائلہ سے کہتا کہت آپ دیکھ نا یہ کہ میں تو انفرمیشن چک کر رہا ہوں کنفرم انہوں نے کر دیا اگر میں کہتا ہوں کہ your birthday is on Tuesday آپ کہ تین now it's on Wednesday actually it's on Wednesday actually you corrected me تو جو correction ہوئی ہے وہ answer ہوگا جو پہلے میں بولا ہوں اور trap ہوگا گو کسی چیز پہ کوئی anger شو کر رہے ہیں غصے کا اظہار کر رہے ہیں یا کسی چیز پہ agree نہیں کر رہے اور یہ section 3 میں عام طور پہ 3 speakers آگئے 4 speakers آگئے پھر ان کی باتوں کو سننا اور پھر اس میں ایک چیز اور آپ کو پتا ہونی چاہیے کہ اس میں ایک فیمیل ہوگی کوئی ایک میل ہوگا ایک ٹیوٹر ہوگا کہ ان کی آوازوں سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ اچھا یہ جان کی آواز ہے یہ ٹیوٹر کی آواز ہے یہ جولیا کی آواز ہے پھر اس میں آپ نے دیکھنا ہے کہ کس چیز کے بارے میں ہے کرریکٹنگ کے بارے میں ریجیکشن ہوگئی آئیڈیا کی سجیسٹن دی جارہی ہے کنفرم کیا جارہ ہے یا وہ نئے ٹاپک پہ جارہ ہے سو دیس اس ہاو یو کن اسکیپ فرم ٹرپس ان لسننگ کیا بات ہے سپر جزاک اللہ ہم کافی حلال کیتی نا تو آڈی آج ابھی ہوگی حلال کی ابھی پہ لانی ہے سو گائز تین مچ اگر آپ کے ویڈیو اچھی لگی ہے اس ویڈیو کو لائک کریں اور لائک تو بات چی کرے ہو یا نہ کرے ہو لیکن اب جب ہوگیا تو آنسر یہ نہیں یہ تو یہ آپ نے لسننگ میں اس چیز کا خاص خیال رکھ نے اور میں تو یہ کھوں گا شمائلہ یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد ایک لسنگ یہ کم کرو ہو کے سو تینک ویڈیو پہ کومنٹ بھی کریں اور کومنٹ میں شیئر کریں کہ اگر فردر آپ کو کوئی اور ٹریپس ملے ان کو شیئر کریں اور بتائیں یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہے اس کے علاوہ جی پلیس اس کے علاوہ ہمارے ایک اور چینل اسد یاکوب ویلوک اس کو بھی سبسکرائب کریں فیس بوک پیج اسد یاکوب آیلز میرے نا دین آئیلز جوڑ گیا جتے بھی جانا نا من سارے آئیتز دین آن آلی پہچان دین آگیا آئیتز آلہ آچہ آئیتز آلہ آئیتز آسد آہ آلہ آئیتز آلہ آئیتز